پہلی بات یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دیتے کسی سے اتنے ذاتی کام کیا یہ کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آسوہ جاتے یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معنی میں حضور نے سوام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتا چڑے جاؤ مزیدے چڑے جاؤ مزیدے آپ خود تھے موجود اس لیے کہ یہ حضور اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابو بکر کو جو رہے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر میں حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک حضور ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف تور ہے ان کی تحضیم کے خلاف یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے تو حیران ہوئی آتے ہی فرمایا ابو بکر حجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عز کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹھ لیاں تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مغائرت سائے کی طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغائرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سن بیٹی پیشٹر دی نکاح کے اندر اس سے یہ مغائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی مرقبت دور اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء و رسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ و رسول ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے مشارت مشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے نبتے ہیں رد کر لیں ان کے لیے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لیے تیاری کرو دعوت لیلاللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیہ در نمائیں ہیں لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں ایک حیثیتیں تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم در کے دکھاؤ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطبع قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ تین دفعہ سورہ طوبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم زدایتِ کاملہ اور نمبر دو دینِ حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ ذرا سوچئے اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں قرآنِ مجید کے اس دکتے کو ذیر نشید کر لیے